حق دار ان کو لوٹانے کس کے اندر اگر ارادہ کریں اصلاح کریں ولا حنہ نام خائدے کے لئے ہوتا ہے عورتوں کے لئے حقوق ہیں نشر ان کے جو ان پر ہیں کچھ عورتوں پر حقوق ہیں کچھ ان کے لئے ہیں دل معروف واللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی جگہ بیان کی ہے وہ پانچے پارے میں کچھ تفصیل آئے گی ولی رجال علیہنہ درجہ مرد وکن پر درجہ ہے واللہ وعظیم اطلاق و مردانے وہ اطلاق دو قسم کی دو مرتبہ پس روکنا اچھے طریقے سے یا چھوڑنا اچھے طریقے سے اور حلالی تمہارے لئے یہ کہ لو تم اس چیز سے جو تم نے ان کو دی ہے کچھ بھی مگر یہ کہ خوف کریں نہیں قائم کر سکیں گے اللہ کی حدود کو پس اگر خوف کرو تم یہ کہ نہیں قائم کر سکیں گے اللہ کی حدود کو پس کوئی حرج نہیں ان دونوں پر اس چیز میں جو فدیہ کے طور پر اور اپنے دی ہو یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں پس نہ تجاوز کرو اللہ کی حدود سے اور جس نے تعدی کی اللہ کی حدود سے پس وہ لوگیں جانے ہیں پس اگر تراق دی اس نے اس کو پس حلال نہیں اس کے لئے اس کے بعد حتیٰ کہ وہ نکاح کرے کسی اور مرد پس اگر اس نے تراق دی کوئی حرجی ان تیلوں پر یہ رجوع کریں اگر یقین کرتے ہیں کہ قائم رکھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں بیان کرتے ہیں ان کو سکروں کے لئے جو جانتی ہیں اور اگر تراق دو تم عورتوں کو پس پہنچ جائیں پہنچنے لگے وہ بلغنا پس پہنچنے لگے وہ اپنی عدد کو پس ان کو روکو اچھے طریقے سے یا ان کو الگ کر دو بے معروف انہندت بھی اور نہ روکو تم ان کو ضرور دینے کے لئے تاکہ تم تجاوز کرو اور جس نے کی یہ کاروائی پستا کی کہ اس نے اپنی دام پر ظلم کیا اور نہ بناو اللہ کی آیات کو مشکرہ اور جار کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی اور وہ چیز اللہ نے تم پر نازل کی ہکتاب اور حکمت اللہ تعالیٰ نصیر کرتے ہیں اس کی تمہیں اور درو اللہ تعالیٰ سے وعالمو حَنَّ اللَّهِ بِكُمْ لِشَيْنَ آئِي ربط واضح ہے تو اوپر طلاف کھر رکھتا ہے آگے بھی طلاف کھر رکھتا ہے آج جہاں دو تفسیریں مشہور ہیں لفظی طور پر ایک تو یہ کہتے ہیں اب طلافوں میں الافلام اہد زینی کے لئے وہ طلاف اور اس مہود طلاف سے ہے طلاف رجی خلاف لا میں اہد زینی کے لئے وہ طلاف کون کے رجی اور دوسری جہاں شفت نکالتے ہیں اب طلاف و رجی ہی وہ طلاف رجی وہ دو ایک دفعہ کیسے نہیں طلاف دوسری دفعہ پھر شاکل میں مارو اچھے طریقے سے روک بھی سکتا ہے اچھے طریقے سے لگ بھی کچھ درمیان میں خلاف کا مسئلہ بھیان آگے تیسری طلاف سنت اللہ کاشا ہے خلا کے متعلق طویل باش ہے میں مختصر سی حضر کرتا عورت کچھ مال دے کر کے خامن کو طلاق حاصل کرے اس کاروائی کو خلا دے خلا کے معنی الگ کر دینا جدا کر دینا مال دے اس میں امام ابو بکر جساس راضی رحم اللہ تعالی نے احکام اور قرآن میں آلوسی رحم اللہ تعالی نے روح المعانی میں اور ملہ جیمن رحم اللہ تعالی نے تفسیرات احمدیہ میں بڑی مبسوط بحث خلا خلا امام ابو حلی فرماتے ہیں اگر عورت میں خرابی ہے خامن رکھنا چاہتا ہے عورت نہیں رہتی تو اس صورت میں خامن کو رکم لینی بلا خراحت جائے لیکن اگر عورت رہنا چاہتی ہے خامن نہیں رکھنا چاہتا خرابی خامن میں ہے تو خامن رکم لے گا تو مکروح اور پھر امام صاحبی بھی فرماتے ہی کہ جتنا مہر میں مال اس کو دیا تھا اس سے زیادہ لینا بھی مکروح حرام نہیں فرماتی مکروح فرماتی جلیل وہ حدیث پیش کرتے ثابت ابن قیت رضی اللہ تعالی نو کی بھی کہ انہوں نے خلا مانگی آپ نے فرمایا جو اس نے تجھے دیا تھا وہ دے دوں گی اس کو کہہ رہی لگی حضرت وہ تو کیا زیادت کچھ اور بھی دے دوں گی قال اما زیادت خلا زیادت مکروح وسلم سنان القمر نسف رایہ زہلی وغیرہ میرے وہیں کے وقت تو امام صاحب کے ہاں تفسیر یہ ہے کہ اگر خاند میں خرابی ہے تو مال لینا مکروح خارش میں نہیں خرابی تو پھر کوئی طرح جتنا دیا ہے تو اسے زیادہ لے تو جب مکروح جب بقی امام کے نزدید کوئی طرح حسنی زیادہ لے خرابی اس میں ہو یا نہ ہو یہ درمیان میں حلال نہیں تمہارے لئے کہ لو وہ چیز جو تم نے دی ہے کوئی چیز مگر یہ کہ بیوی خامد خوف کریں اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکتو پھر خف تم یہ خف تم میں خطاب کس کو ہے علامہ زمہ شریف صاحب تشاق فرماتے ایوہ الحکام اے حکام وقت تم خوف کرو کہ یہ بیوی خامد آپ اس میں اللہ کی حدود نہیں قائم کر سکیں گے تو کوئی حرج نہیں کہ عورت جو فدیہ دے کر کے مال دے کر کے جان کر جب کہ آلوسی رحمہ اللہ حسان منذل سی رحمہ اللہ تعالی دوسری حضرات فرماتے کہ ایوہ الولیاء اے خامد اور عورت کے جو رشتگار ہو تم مرد اور اولیاء لجم تم خوف کرو تو تم گویا کہ ایسا کر سکتے یہ اس کا مصدار بنا جیسے اللہ تو دور سے تجاوز کی وہ ذالک وہ طلاق رجی تو دو تھی پاس اگر تیسی طلاق بھی دے دی فلا تہل لہ من باب و فتح تن کے طبیل بات کلتی کہ تین طلاق ایک کلم یا ایک مجلس کی تین ہوتی یا ایک ہوتی ایک کلم سے یہ انت تالک ان سلا سلا اس کو بکلمت واحد تن بھی کہہ دیتے اور بفمن واحد بھی کہہ دیتے اور ایک مجلس میں جو انت تالک انت تالک انت تالک حضرات اہمہ ارمہ اور امام بخاری سے لے ترک صاحب بلوغ المرام تک رحم اللہ تعالی جلی تمام فقہ اور محدثین رحم اللہ تعالی اس پر متفق کہ تین طلاق تین ہی اس پر ہم نے مستقل کتاب لکھی ہے غمدت الاساس حمدت الاساس کی حکم طلقات سلا اور حضرت مولانا مفتی محمد شفی صاحب رحم اللہ تعالی جو ہمارے اساتزہ میں تھے یہ جب ہم دیوبن میں پڑھ تھے تو یہ چھوٹے اصطاب تھے مولانا مفتی محمد شفی صاحب رحم اللہ تعالی بھی مولانا محمد عدریس کان رحم اللہ تعالی حضرت مفتی صاحب سے ہم نے تحاوی کے چند سبب پڑے ہیں اور مولانا قاند رحم اللہ تعالی سے مرت مالک تو چھوٹے مدرس سین میں ہوتے تھے جب ہم مہا پڑھتے بخاری شریف ترمضی شریف ہم نے حضرت مدنی رحم اللہ تعالی مولانا شیخ رحم اللہ تعالی سے تو انہوں نے جو تفسیر لکھی ہے معارف القرآن یاد رکھے موضوبیوں کا یہ دعوی تھا کہ تفہیم القرآن سے بہتر کوئی تفسیر اس دور میں اردو میں نہیں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے حضرت مفتی صاحب اور روم نے ان کا تلسل توڑ کر رکھ معارف القرآن بہترین تفسیر اس نے قرآن پاک بھی اور اس کے ساتھ قرآن کریم کے ساتھ فتی مسائل بھی بڑے بیان تک حضرت نے یہاں میرا نام تفسیر میں میرا نام بھی درج معارف القرآن اور میری کتاب کا حمد تل ساس کا حوالہ بھی موجود ہے معارف القرآن تھوڑی سی بات کی ہے آگے فرماتے کہ مزید بات دیکھنی ہے تو اس میں دیکھنی معارف القرآن میں عمد تل ساس کا حوالہ دے کر میرا نام دیکھ کر حضرت نے فرمایا ہے کہ مزید بات اس میں دیکھیں تب ایک سیدہ لگی امام شافی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہی کتاب القوم میں کہ قرآن پاک کا زہر چاہتا ہے کہ تین اکٹھی طلاق ہے وہ زہر کیسے بات سنی پہلے تک طلاق کو مر رکھا اس کے بعد اکفائن طلاق حرف فا کے ساتھ حرف فا تعطیب بلا محلت کے لئے آتا ہے تعطیب بلا تو معنی ہے کہ دو کے بعد پورا تیسری بھی دو دے تو تین اطلاق ہو سیمان شافی رحم اللہ تعالیٰ کتاب الام میں لکھتے ہے کہ تین طلاق اطلاق بھی بات اطلاق وہ وہ جس رواز سے لوگوں کو مغالطہ ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ تین طلاق وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ علیہ کے زمانے میں حضرت ابو مکر شدیط رضی عنہ 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 اور دو سال حضرت عمر رضی عنہ 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 کے زمانے میں تین لے صرف میں ایک بات یہ حدیث سب متعلقات کے لئے نہیں امام نسائی رحمہ اللہ رحمہ نے ایک حدیث پر باب قائم دیا باب و سلاس المتفرقات قبل بقول بزوجہ کہ بی بی ایسی ہو کہ ہم بستری اس سے نہیں ہوئی اور تین متفرق طلاقیں دے دی جائیں تو یہ اس کے متعلق ہے اس کو اب جب کہے گا انت تالکن انت تالکن انت تالکن تو پہلی طلاق تو واقعہ ہوگی دوسری تیسری کا وہ محال نہیں ہے وہ تین اس کے حق میں ایک امام نسائی رحمہ اللہ تعالی میں اس حدیث پر بار قائم دے باب و طلاق سراسہ پہ قبل دخول بے جو جائے اور ابو تعود شریف میں روایت دے خود حدیث میں اب نحضہ خلا بہا کے لفظ ہیں کہ یہ اس عورت کے بارے میں جو غیر مدخول بہا ہو اب اس کو سب کے متعلق سمعینا حدیث پہ سراح یہ وجہ کہ ایمہ میں سے کسی نہیں حافظ ابن قیم رحم اللہ تعالی کہ ہم بڑی قدر کرتے ہیں علمی طور پر بڑی شخصیت جگہ ایسے علیتے ہیں کہ حرام جی ہوتی دونوں ساتھ چاگر یہ فرماتے ہیں عید کی حالت میں طلاق نہیں واقع ہوتی بیس سال اس مسئلے میں پریشان رہا بیس سال کہ یہ حدیث جو بخاری میں آتی ہے ابن عمر رضی تعالی نے بیوی کو طلاق دی اور فرماتے حسبت علی یا تطلیق قاتل کے طلاق شمار کی اس کا جواہ ہوتی دخل کر دیتے ہیں حدیث جواہ کو ہوتی دیتے ہیں دخاری مسلم کی روای چاہے کتابیں دیکھیں بڑا وحبی آدمی میں گزران حضرت مولانا شیر محمد انور شاہ صاحب رحم اللہ تعالی نے فیض الباری میں اس پر بحث کرتے ہیں کہ حافظ ابن تیمی رحم اللہ تعالی تعوی کرتے ہیں کہ حیض کی حالت میں صلاح واقع نہیں ہوتی اور اس حدیث کا جواب کچھ نہیں دے سکے کبوتر کی پر آنکھیں بند کر جاتے ہیں تو کبوتر آنکھیں بند کر جاتے ہیں کہتے ہیں اب ہاں غائب ہوگئے انہوں نے تین کو ایک قراب دیا حافظ ابن تیمی حافظ ابن قیم رحم اللہ علم مغال مغال کے جو علماء ہی ہم بلی سب نے اس پر اتفاق کر لیا ہے کہ ان دونوں بجرگوں کی رائے ٹھیک نہیں اور تین کی تین ہی وہ عربی میں مجلعہ ایک رسالہ انہوں نے طبق رہا مجھے بھی انہوں نے بھیج جائے شاید میری کتاب کسی کے پاس پہنچی اور خیال ہے کہ اس سے متاثر بھی ہوئے انجھے ضرور تو کتاب انہوں نے مجھے مجلعہ بھی تو تین طلاقیں تین ہی مزید بات دیکھ گھنڈا تلیس تب اچھو نہ کہ کس پر حضرات کی تقریز نہیں خطا تن کہا گوجن غیر صرف نکاح ہی کافی نہیں بلکہ اس سے ہم بستری بھی وہ حدیث یزوک اسیلہ تکی وتزوکی اسیلہ تہو غرمائے سب وہ سیلہ والی روایت سب کو جان دیں پھر انتن لکھا پس اگر اس نے طلاق دی تو کوئی حریری ان تہلوں پر اہی یتر آ جا اے تم نکاح ہے پہلے دونوں آپ اپنے نکاح کر سکتے اگر خیال کریں کہ اللہ کے حدود کو قائم کریں لیں یہ اللہ کے حدود نے عدد ختم نہیں ہوئی عدد ختم ہونے کے قریب ہے تو عدد کے اندر اندر تم روک بھی سکتے اور زدہ بھی ہو ویضا اللہ تم نصاف ویضا یہ نہ کہ عدد ختم ہو جائے عدد ختم ہونے کے قریب ہو تو ان کو روکو اچھے طریقے سے اور ضر دینے کے لئے مت تاکہ تجاوز جہلیت میں کڑا کی حد بندی مچ تین چار پانچ داش ہزار جتنی چاہ دیت جات ختم ہونے کے قریب آتی تو رجوع کر لیے پھر عورت کو تنگ کر تیرے فرمایا یہ رجوع کرنا تمہارا تجاوز کے لیے نہ وَلَا تُم سے تُو غُنَّ زِرَارًا مَقُون لَهُ لِعَجْلِ زَرَرَ تاکہ تم ان پر تجاوز کرو جس ایسی تاروائی تھی فقط ظلم اور اللہ کے آیتوں کو مسترم بناو اللہ تعالی تُمیمتوں کو یاد کرو اور اس تیز کو جو رب نے تم پر نازل کی کتاب اور حکمت حکمت تمہانا پہلے لب تا چکہ وہ سنو آل حق یہ کہتے ہیں جیسے قرآن نازل ہوا ایسے حدیث بھی بغیر ان حدیث کے جو جن میں آپ نے اجتحاد سے کوئی چیز سرمائے وہ حدیثیں بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا حرق صرف اتنا کہ قرآن کے لفظ بھی وہی ہیں جو منظم حدیث کے الفاظ آپ کے حکم قرآن بھی ہے الفاظ میں تابیر آپ دی تو جیسے کتاب منظم ہے ویسے حکمت سنت بھی بنی ہے ہاں وہ حدیثیں جو احادیث قدسیہ کہلاتی ہیں احادیث قدسیہ ان کے الفاظ بھی وہی ہیں جو اوپر سے آئے پھر قدسیہ اور قرآن میں یہ فرق ہے کہ قرآن تو ایسے تواتر کے ساتھ ساب جس میں کوئی شبہ نہیں اور حدیث قدسیہ میں تواتر کوئی نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں نصیت کرتے بھی اس ما آماتی جو اندر آلہ تم ہے جس کا دیان آگے من اور جب طلاق دے دو تم عورتوں کو پس وہ پھون ٹکے اپنی میاد کو عدد کو پھون روک ان کو یہ کے نکاح کریں اپنے خامدوں سے جب راضی ہوں آپس میں اچھے طریقے سے اس چیز کی نصیت کی جاتی اس کو جو ہے تم میں ایمان اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر یہ تمہارے لئے پاتی گا اور ستری ہے اور اللہ تعالی جانت ہے تم نہیں جانت اور میں دور پھلائے اپنی اولاد کو دو سال پورے اس کے لئے ہے جو ارادہ کر ہے مکمل کر ہے رضا کو اور مونور اللہ جس کے لئے بچہ ارادہ کر اور تم یہ تذکر جو کسی اور سے دور پھلواؤ اولاد کو اپنی اولاد کو پس کوئی گناہ نہیں تم پر جا شکود کر جو تم وہ چیز جو تم نے دینی سی ہے دل معروف اچھے طریقے سے اور درو اللہ تعالی سے جان لو تم کہ بے شک اللہ تعالی جو تم کر جو دیکھ رہے اور وہ مرد جن کو وفات دی جاتی ہے تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیوی روکے رکھیں اپنے آپ کو چار مہینے اور داثرات دیں پر جس وقت وہ پوچ اپنی نیاد کو پر کچھ گناہ نہیں تم پر اس چیز میں جو کرتی ہے اپنے نقوص کے بارے میں دل معروف اچھے دریقے اور اللہ تعالی جو تم ترکی اور خبر دار اور کوئی حریمی تم پر اس چیز میں جو تم اشارہ کر اس کے ساتھ عورتوں کی منگنی دار یا مختی رکھو اپنے دلوں میں جان کہ اللہ تعالی سے بے شک تم بتاقید ان کو یاد کرو گے اور لیکن نو بادہ کر ان سے سیزن مختی مگر یہ سے کہو بات بھلی اور نہ ارادہ کرو گرہ کی نکاح یہاں تک کہ پہنچ جائے لکھت جوش اپنی میاد کو اور جان دو تم کہ اللہ بے شک اللہ تعالی جان تیمات کی ربط واضح ہے کہ طلاق کا حق حق سے چلا رہا ہے آگے بھی ہوئی ہے شام نظور یہ ماخل ابن یسار رضی اللہ تعالی نے ایک شہابی جو ان کی بہن کا نام لیلہ بھی بتاتے ہیں اور جمیلہ بھی جاتے ہیں لیلہ احناف ڈاٹ کوم جہاں آپ سن سکتے ہیں مستنف علماء کرام کے علمی بیانات جس قوم میں جوا پھیلا سود پھیلا اس قوم میں بے حیاء یا کے رہتی ہے نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے چلتا ہے زنا کی طرف لے چلتا ہے ساتھ ہی ملحظہ کیجئے حمد چلتا ملحظہ 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 انکا قد خلقتک ما تشاہی میکا خیر خلقی www.asnaf.com ان کا نتاہ تھا ابو البجاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بیوی کو طلاق لے تھی طلاق رجی تھی عدد کے اندر انہوں نے دور دونت عدد ختم ہوگی اور جبوں سے پیغام نکا کے آئے اس نے بھی بھیجیے بی بی کا رجحان پہلے خامن کی طرف تھا وہ جو پہلا بہنوئی تھا آیا آدمی لے کر کہ میں نکا کرنا چاہتا ماقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو یہ اپنی بہن اب نہیں دوں گا اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ لوگ نکا ہے ninete tune ہے اللہ تعالیٰ عنہ جب Xiang لوگ پہلہ بن XX موسیقا موسیقا موسیقا